جو امرت کال کا دور کہا جاتا ہے جو وشکال کا دور چل رہا ہے اس دیش میں اس دور میں ادھی سچا ہی سننے کے لئے بھی آپ آئے ہیں تو آپ اتنی رسک لے کے آئے ہیں جتنی رسک لے کے ہم بولتے ہیں جتنی تکلیف اور جتنی تارگیٹ پہ ہم لوگ ہیں بولنے والے اتنی تارگیٹ پہ آپ بھی ہوں گے کیونکہ آپ ہم کو سن رہے ہیں میں جانتا ہوں کوئی ادھوک پتی ادھی مجھ سے بات بھی کرتا ہے کوئی سیلفی بھی لیتا ہے تو وہ سوچل میڈیا پہ پوشٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ دی سیلفی بھی اس نے سوچل میڈیا پہ پوشٹ کی تو پتہ نہیں کب انکم ٹیکس اور ایڈی کا نوٹیس آئے جائے گا یہ اس سنکرمن کال میں ہم جا رہے ہیں ہم پھر آتے ہیں اس قویٹ انڈیا پہ بھارت چھوڑو کرو یا مرو آج اکیاسی سال ہو گئے اس بات کو لیکن آج ہم اس بات کے لیے یہاں ان تمام سوطنترہ سینانی کو دھنیوات دینے نہیں آئے ہیں آج پھر سے سمجھ آ گیا ہے کہ وہیں انیس سو بیالیس کا آندولن کی تیورتہ اس کی جوت آج پھر سے جلانی ہوگی ہمارے سب کے دلوں میں کیونکہ آج پھر دیش خطرے میں ہیں آج پھر سمیدان خطرے میں ہیں آج پھر وہ تو انگریز تھا جو باہر سے آیا تھا آج دربھاگیا ہے کہ ہمارے بیچ میں سہی اوٹھ کے یدی ہمارا ہی اپنا تاناشاہ اپنے سر پہ بیٹھتا ہے تو یہ سب سے بڑی پیڑا ہے کیونکہ راون کو رام نے مارا تو اس کا سب سے زیادہ دکھ اس کو اس لی ہوا تھا کہ بھیبیشن گھر سے نکلا تھا یہ بھیبیشن جو ہمارے دیش میں نکلے ہوئے ہیں یہ سمیدان کو دیمک جیسا کاٹ رہے ہیں کسی ویقتی ویشیش کی بات نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پارٹی میں میرے بہت اچھی سممند رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اٹل بیہری واجپے کی سرکار کو ہم یاد کرتے ہیں خوشہ بھو ٹھاکری کی وہ پارٹی کو یاد کرتے ہیں پارٹی ویڈ ڈیفرنچال چریتر چہرے والی پارٹی کو بات کرتے ہیں کیا وہ بھارتی جنتہ پارٹی دوہزار چودہ کے بعد اتنا یوٹن ہو سکتا ہے کیونکہ جب یہ دیش یہ ماننے لگا ہے اس دیش میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیش کی آزادی ہی دوہزار چودہ سے بعد ملی ہے ان کے لیے بیالیس کا آندولن بے نامی ہو جاتا ہے ان کے لیے مہتمہ گاندھی بے نامی ہو جاتے ہیں ان کے لیے صرف بچتے ہیں تو گوڑ سے اور ساور کر بچتے ہیں یدی گوڑ سے اور ساور کر یہ پرورتی سے ہمیں لڑنا ہوگا یدی پھر سے مہتمہ گاندھی کے خود ہتیا کو روکنا ہوگا میں ہتیا اس لئے کہتا ہوں مہتمہ گاندھی جانے کے بعد جوارلان نہرو جی نے جو بھاشن دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ لائٹ ہز گون آؤٹ لیکن اپنی بھاشن میں پھر سے وہ ریکٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ مہتمہ گاندھی لائٹ نہیں تھے ان کے ایک وچار شکتی کی لائٹ تھی ایک کروش آدمی جس کا وجن 40-45 کلو کا ہوگا تو پنچہ ایک اوپر وستر ایک نیچے وستر ہاتھ میں ایک لاتھی وہ بھی سہارے کیلئے وہ دنگوں میں کود کے بنگال کے دنگے روک سکتے تھے اور آج جس نور کے دنگے کی بات ہم کرتے ہیں جس آج ہم پردیش کی بات کر رہے ہیں ہریانہ کی وہ پنجاب کا حصہ ہوا کرتا تھا دنگے پندرہ اور جب دیش آزاد ہوا تب وہاں پہ بھی بھڑکے تھے میوات کے میو تب بھی مر رہے تھے لیکن جب میوات کے میو مہتما گاندھی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ گاندھی جی ہمارا وطن ہے بھارت ہم بھارت چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے چاہے ہم سب مر جائے ہماری حتیہ ہو جائے گاندھی جی میوات گئے اور گاندھی جی نے میوات میں یہ ویوستہ کی کہ اس کے بعد دنگے شم گئے جو بھارت ماں سے پیار کرتے تھے وہ تمام مسلمان یہاں پہ بسے بڑھے آج اسے میوات میں پھر دنگے بھڑکتے ہیں اس میوات میں بلڈوزر چلتے ہیں اور آج مہتما گاندھی ہے ہی نہیں جو ہمارا ابھی بھاوق ہے وہ پاکستان سے لوگ آئے راجستان سے لوگ آئے یہ روہنگیا لوگ ہے یہ بانگلہ دیشی لوگ ہے یہ مسلمانوں کو اس ٹرم میں لے جانا چاہتے ہیں جسے ایک دیش دروہی کا ٹیگ ان پہ لگے اچھا ہوا ہائی کورٹ میں کم سے کم تھوڑی بہت تمیز رہی کہ ہائی کورٹ نے اس بلڈوزر سسٹم کو روکا ہے دوہزار چودہ کے بعد ہوا کیا راج نیتی میں پارٹیاں آتی ہیں پارٹیاں جاتی ہیں شیطل بھائی نے ریپورٹنگ کرتے ہوئے کئی ستہ پریورتن دیکھے ہوں گے اتر پدیس سے لے کے بھارت تک لیکن ان کے اتنے ستہ پریورتن میں جو امرجنسی میں بھی خوف نہیں تھا وہ خوف آج کیوں ہے آج یہ اگھوشت امرجنسی جو ہے آپاتکار اس سے لڑنے کے لئے کون آئے گا شیطل بھائی نے کہا کہ کسی پر وشواس مت رکھو انہیں نے کہا کہ ٹیکنولوجی بہت بڑھ رہی ہے کیا مہاتمہ گاندھی نے جب دو ہجا انیس سو بیالیس میں جب یہ کال دیا تھا کرو یا مرو پٹ انڈیا بھارت انگریز بھارت چھوڑو تب کونسے اکبار مہاتمہ گاندھی کے ساتھ تھے اور کونسا ریڈیو سٹیشن مہاتمہ گاندھی کے ساتھ تھا سب انگریزوں کے کنٹرول میں تھا کونسے ادھوکپتی تب تھے کیونکہ سیکنڈ ویشو یدھوکی بات ہو رہی تھی اور پورا بھارت کا ادھوکپتی بھارت کا بزنس مین بلٹیش کے ساتھ کھڑا تھا کیونکہ اسے لگا کہ یہ یدھوکی ستیتی ہے پیسہ کمانے کا ٹائم ہے یہ تو آرڈر پہ آرڈر پورے کرنے کا ٹائم ہے کیوں ساتھ دے سارے راجے رجوالے انگریزوں کے ساتھ تھے ہندو مہاسبہ بھی انگریزوں کے ساتھ تھی سنگ بھی انگریزوں کے ساتھ تھا جب سب کچھ انگریزوں کے ساتھ تھا تو وہ مہاتمہ گاندھی ہتاش تو نہیں ہوئے کیونکہ مہاتمہ گاندھی کو دیش کے آوام پہ وشواس تھا جو آج بھی مجھے ہے آج بھی شیطل سنگھ کو ہے آج بھی پاٹک صاحب کو ہے آج جیدی ہم بولتے ہیں تو ہمارا سرک شکبچ مہتریز دیش کی جنتہ ہے ہم جانتے ہیں عشقشت ہے جنتہ جنتہ پریشانیوں سے جھوچ رہی ہے جنتہ آتمتہ کرنے پہ تیوتارو ہے ہتاش ہو چکی ہے مہنگائی بے روزگاری کئی بار تو کئی پانی نہیں بہتا چار چرم پہ ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ لڑ رہا ہے وہ جندہ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ پریورتن ہوگا اس کے مند میں آشا ہے پریورتن ہوگا یہ بار بار ہمیں کیوں ناریشن ڈیولپ کرے کہ وہ اگلی بار آئے گا تو مودی ہی آئے گا کون کہتا ہے مودی آئے گا کیا ہے مودی کیوں ہم انگریزوں کے زمانے میں بھی بریٹش کے سارے نیوز پیپرز بتاتے تھے بہت سارے سمپادک انگریز تھے تب بھی وہ بتاتے تھے کہ مہتما گاندی بھوگس ہے یہ آندولن میں دم نہیں ہے اس کے بعد جنتا نے وشواس رکھا مودی جی کی کی پوری کیابینیٹ یہ دی چڑھنوں میں نہیں لائی تو ہم پتر کے تا چھوڑ دیں گے آپ کا کیا چانک کیا ہے کونسا چانک کیا ہے بھائی ایڈی کے گن پوائنٹ پہ لوگوں کو لے کے آپ بولتے ہو کہ ہم چانک کیا ہیں کن چھے راجعوں میں چناؤ جیتے گجرات اتر پردیش اتراخند آسام ارنچال پردیش تریپورا نارتھ اسٹ کے راجعے تو کیندر کے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے آسام اور اتراخند میں آدھی ایم ایل ایس کی لیس دیکھیں تو زیادہ تر کانگریس ہی بھرے ہوئے آسام کا تو مکہ منتری کانگریس سے ادھار لیا ہوئے ادھار کے سندور پہ سرکار اتر پردیش میں سٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھئے کوئی میرے آقڑے نہیں ہیں الیکشن کمیشن کے سائیڈ پہ جا کے آپ ہر سیٹ کا آقلن کریے یدی بی ایس پی طاقت سے لڑتی تو ایک سو تریپن سیٹوں پہ بی جی پی ہارتی بی جی پی ساٹھ ستر پہ نپڑ جاتی بچا کیا گجرات تو بھارتی جنتہ پارٹی گجرات کی ریجنل پارٹی اس سے ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے ایڈی انکم ٹھیک سی بی آئی کیا کرے گی جیل بھیجے گی اس سے آگے کیا کرے گی فاسی تو نہیں دے گی اور ڈر کس کو ہے جس کے نیچے ریلے ہیں ان کو ڈر ہے جو بھرشتا چار میں لپت ہے اس کو ڈر ہے ہمارا کیا ہے اس دیش کی جنتہ میں بلکل بھرشت نہیں مانتا یہ دو پرسنٹ لوگ بھرشت ہر سیکٹر میں ہوتے ہیں تو پورا سیکٹر بھرشت نہیں ہو سکتا لیکن ہمیں ہماری طاقت لینی چاہیے کسان آندولن کا بہتری ندھرن دیا کیا ہوا کسان آندولن میں پورے دیش کے میڈیا تو بتا رہا تھا گلت کیا دیش نے مانا کیا میڈیا کو مانا وہ درشت آپ بھولے نہیں ہوں گے کہ جب تتہ کتید بڑے بڑے چاندلوں کے ریپورٹر جاتے تھے تو لوگ خدیر دیتے تھے بھاگتے ہوئے کیامیرہ چھوڑ کے بھاگتے ہوئے لوگ دیکھے ہم نے لیکن سرکار کو نتمستق ہونا پڑا یہ سرکار سے زیادہ بڑی ڈرپوک سرکار میں نے انیس سو سیتالیس سے لے کے آج تک نہیں دیکھی سب سے ڈرپوک سرکار ہے یہ جو بولتا ہے اس کے آواز بند کرنے کا پریاز کرتی ہے ٹوٹ انڈیا مومنٹ ٹوٹ انڈیا کا نعرہ دیا تھا مہتمہ گاندھی نے دو جات چودہ کے بعد نریندر موڈی نے نعرہ دیا ہے کوائٹ انڈیا چپ انڈیا کوئی بولے گا نہیں صرف میں من کی بات کروں گا اور وہ ہی کروں گا جو میرے من کو بھاتا ہے ایک ہندی پچھر آئی تھی چائنا ٹاؤن اس میں ایک ویلن تھا وہ بندل کھنڈی بھارچہ میں بولتا تھا میرے من کو بھایا کچھا کٹ کے کھایا یہ من کی بات وہ ہے میرے من کو بھایا شرط پاور کو کٹ کے کھایا میرے من کو بھایا ادھو تھاکرے کو کٹ کے کھایا میرے من کو بھایا اس کو اٹھایا اس کو اٹھایا یہ دیش کسی ایک راجنیتک دل کے بپوتی نہیں ہے یہ دیش یہاں کے عوام کی ہے اور میں بار بار کہتا ہوں کہ یہاں کا عوام جو ہے کتنا بھی پریشان ہو سکتا ہے لیکن وہ مرک نہیں وہ سہی سمیے پہ سہی بٹن دباتا ہے کرناٹک میں کیا ہوا بجرنگ دلی کا نام لے کے بٹن دبانے کی بات ہوئی سب ویدھان کی شپت لینے والا آدمی بجرنگ دلی کا نام لیتا ہے میں بجرنگ بلی کے خلاف نہیں میں بھکتا ہوں بجرنگ بلی کا لیکن میں اتنا چھچورہ ہندو بھی نہیں ہوں کہ چناؤ جیتنے کے لئے میرے مہان بجرنگ بلی کو میں مردان میں اتاروں میرے بجرنگ بلی کی بھی ایک ستیتی ہے میں رام کا بھی پجاری ہوں لیکن رام کا دھنش پہ تونیر پہ باند تب چڑے گا جب سامنے انیائے ہوگا میں رام کو ایٹی ایم جیسا کیاش کرنا نہیں چاہتا جن کو رام پتا نہیں ہے جن کو راون کی پورن روپ سے اپنے شریر کے اندر آپ کی ستیتی جو ہے مانسک ستیتی راون کی ہے اور رام کا نام لی دیو راون نے بھی مرتے سمیہ رام کا نام لیا تھا ان کا بھی انتیم سمیہ آیا ہے اس لئے یہ بھی رام رام کر رہے ہیں اس بات کو ہمیشہ بشواس رکھی آج کیوں ہم کو پھر سے ایک بار قوٹ انڈیا کے مومنٹ پہ جانا ہوگا اور وہ قوٹ انڈیا مومنٹ میں کہی ایسا نہیں کہا تھا قوٹ انڈیا انگلیش وہ نے کہا تھا قوٹ انڈیا سامنے ٹارگیٹ تھا انگلیش آج پھر سے ایک بار قوٹ انڈیا کا نعرہ دینے کی ضرورت ہے قوٹ انڈیا ٹارگیٹ ہے تانہ شاہی سرکار ہمیں کسی سرکار سے لینا دینا نہیں ہے جب یو پی اے کی سرکار تھی تو یو پی اے کا بھرہٹاچار بھی اوجاگر کرنے والے کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے یہی چند پترکار تھے تب یہی سنگی پروکتہ ہم کو کہتے تھے کہ دیکھئے ورش پترکار اشوک وانکڑی ایماندار پترکار یہ بول رہے ہیں آپ سن نہیں رہے اور تب کانگریسی ہم کو کہہ رہے تھے کہ یہ سنگی ہے آج ہم کانگریسی ہو گئے اور وہ راشتر بھکتہ ہو گئے کیونکہ یہ روج اپنی نیت نیت بدلتے ہیں یہ روج اپنی چیر بدلتے ہیں روج ویجارتہ رہا بدلتے ہیں ان کو سطح کا مکھن دیکھتا ہے اور وہ مکھن کھانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک کسی بھی لیوہل پہ نیچے اتر کے اس مکھن کا سواد لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم مکھن نہیں کھاتے ہم مکھن کے رکشہ کرنے والوں میں سے اور جب سوال پوچھنے ہیں یعنی پترکار ہو کے سوال نہیں پوچھیں گے سطح کو سوال نہیں پوچھیں گے تو پھر پترکاریتہ کیوں کریں گے بھانگیری کیوں نہیں کریں گے بہت سارے دھندے ہیں جس میں پترکارتہ سے زیادہ پیسہ ہے پترکاریتہ بہت مہنگی ہو گئی سطح بھائی نے کہا لیکن مہنگی پترکاریتہ میں بھی راستہ نکلتا ہے کیا آج یوٹیوب جندہ نہیں ہے کیا ہم جیسے لوگ آج یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں کتنے لاکھ روپے کی ضرورت ہے بھائی ایک موبائل آتا ہے بیس ہزار روپے کا ایک سٹینڈ آتا ہے ساتسو روپے کا اچھے کالٹی کا سٹینڈ لو تو ایک موبائل اور سٹینڈ پہ میں پچھلے چار سال سے لگاتار لوگوں کے ساتھ روبرو کرتا ہوں میرا ٹوٹل انویسٹمنٹ ایک کس ہزار بھی نہیں ہے لیکن ایک کروڑ سے زیادہ یدھی لوگ سنتے ہیں تو اس کا کارن ہے کیونکہ سچا ہی پروشتہ ہوں سچا ہی پروشتنے کے لئے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے سچا ہی پروشتنے کے لئے کسی کے محتاج نہیں ہوتا یدھی کسی نے کہا بسوں میں جائیں گے بسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کھڑے ہوتے ہیں جیسی بس بھر جاتی ہے نکلنے کے پہلے ایک سیلسمن چڑھتا ہے بہتا بھائی صاحب دو منٹ بیٹھئے بہن جی چھپ رہیے بچے کو سوال لے دو منٹ یہ نیمو کا رش نکالنے کی مشین ہے اور وہ مشین بیچ کے چلا جاتا ہے سمائے آیا ہے تو پترکاری تاکہ جندہ رکھنے کے لئے اس لیول تک جانے کی ہم طاقت رکھتے ہیں ہم بس میں چڑھ کے بتائیں گے کہ بل کیا آیا ہے اور اس بل کی طاقت کیا ہے اور یہ بل کتنا جنتہ کو یہ کرنے والا ہے ابھی شیطل بھائی نے بتایا کہ اوشدیوں کا بل کیسا آیا ہے اس کے پہلے آر بیئے کا ایک سرکلر آیا ہے آپ کلڑوں روپے لے لیجئے این پی اے ہو جائیے ہاتھ اوپر کر دیجئے پھر آپ کو بارہ مہنے کا کولنگ پریڈ ہے جو پیسے آپ نے کھا لیے وہ ویدیج جا کے بارہ مہنے میں بڑیہ آئیاشی کر کے واپس آئیے اور بارہ مہنے کولنگ کی پریڈ کے بعد پھر بینک میں اپلائی کریے پیسے کے لیے اور پھر بینک آپ کو پیسہ دے گی یہ کونسا رول ہے اور کوٹ میں نہیں جائے گا یہ معاملہ انہیں کہا کہ بینک اب کوٹ میں نہیں جائے گی بینک کہتی کہ کوٹ میں جانے کھرچ زیادہ ہے ہم سٹلمنٹ کر دیں گے اس دیش کا NPA چودہ لاکھ کروڑ سے کی زیادہ ہے اور یہ موڈی آنے کے بعد کا ہوا ہے موڈی کے پہلے کا نہیں ہے اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ NPA کا مطلب کرجام آپ ہی نہیں ہے ہمارے وسولی کا عدھکار ہے ان چودہ لاکھ میں سے تیرہ پرسنٹ بھی وسولی نہیں ہوئی ہے کیا سرکار اس کی جواب دیں گی کیونکہ ان کو جواب ہی نہیں دینے ہیں منیپور کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا منیپور یہ اس دیش کا ایک حصہ ہے ہمارا ایک راج ہے وہ تین ساڑھے تین مہنے سے جل رہا ہے اور منیپور کے اوپر اوشواس پرستاؤ جس دن شروع ہوا اس دن کانگریس نے تو تتھات مک باتیں بہتی شالین طریقے سے گوگائی نے رکھی آج تو راہول گانڈی نے رودھر روپ دھارن کیا لیکن گوگائی تو بہت شانت روپ سے بول رہا تھا اس کا جواب ایک مسکرے سے دلواتے ہو آپ ایک دوے نام کا آدمی کھڑا ہو کے بولتا ہے کہ یہ تو گریب کا بچہ پرائیم نیسٹر ہو گیا تو اس کے خلاف اوشواس پرستاؤ لائیا ارے بھئیان لاکھوں کا سوک پہننے والا اور کروڑوں کے پلین میں انڈالی کے گھومنے والا یہ گریب کا بچہ ہو تو میرے دیش میں ہر میں گریب کا بچہ ہو ایسا بچہ تو ہر ایک کو چاہیے میں بھی گریب ہونے کو تیار ہوں سوال ایک ایسی کروڑ لوگوں کو اناج دینے کا نہیں ہے آنند بھائی نے صحیح کہا کہ یہ ہمارا ادھکار ہے یہ کسی اپنے افڈی توڑ کے نہیں دے رہا ہے میرا دوسرا سوال ہے آنند بھائی انیس سو سیتالیس سے لے کے آج تک ایسا کیا ہوا کہ اس دیش کی ایک ایسی کروڑ جنتا سرکار کے اناج پہ بھیک پہ جندہ ہونے کے لئے مجبور ہو گئی ہے ایسا کیا ہوا کیوں نہیں سرکار اپنے آردھک نیتیاں ٹھیک کرتی کیا منون سنگھ جب آئے تھے تب ستی بیکار نہیں تھی ہم کو تو انگلینڈ سے کرجہ لینے کے لئے سونا کیلئے بھی رکھنا پڑا تھا اس کے بعد راو صاحب کی سرکار آئی سونا بھی واپس لائے کیا آردھک نیتی میں ایسا بدلاؤ کیا کہ تب کوئی پھیک آناز لینے کے لئے تیار نہیں ہوتا تھا یا آج آپ نے 85 کروڑ لوگوں کو بھیک مانگنے کے لئے مجبور کیا تو اس سے آپ سے زیادہ پاپی کوئی نہیں ہے اور آپ سے زیادہ نالائک آٹمی کوئی نہیں ہے جو یہ سرکار چلا رہا ہے کسانوں کو چھ ہجار روپے دیتے ہیں میرے گھر میں بھی کھیتی ہوتی ہے میں چیلنج کرتا ہوں بھائی اکڑ والے کسان کو چھ ہجار روپے میں اور بھائی اکڑ میں کیا کر کے دکھائے گا بیش تک نہیں خرید سکتا یہ جو تک نہیں سکتا چھ ہجار روپے اور آپ کہتے ہو سنمان راشی سنمان راشی نہیں آپ بھیک دے رہے اور جس بھیک کو آپ دے رہے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے گھر کے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں آج میرا بیٹا میرا بھائی میرا چاچا بھیک مانگ رہا ہوگا تو مجھے یہاں ائر کنڈیشن کمرے میں سونے کا عدھکار نہیں یادی اس دیش کے کسان چھ ہجار روپے کے بھیک پہ جندہ ہے اس دیش کا ایک ایسی کروڑ عوام سرکار کے اناج کے بھیک پہ جندہ ہے اس پردان منطری کے گلے کے نیچے روٹی کیسے اترتی ہے یہ سمجھ کے پرے ہیں یہ ایسا کوئی کری نہیں سکتا جس کے سینے میں دل ہو سینہ چھپنینج کا اور دل چارینج کا بھی نہیں تو کیا کرے جو سات سو کسان مرنے کے بعد یہ کہتا ہو میرے لئے مرے کیا جو پھلوہ ماما ہے جو شہادت ہوئی ہے وہ شہادت ہونے دی ایجنسیوں کے انپوٹ کے بعد اس کے شریر میں دل ہے جو آج ہزاروں لوگ مر رہے ہیں گورنر سے میری وقتیگت بات ہوئی ہے منیپور کے آج پہلی بار ساروجنی کروپ سے بورڑ رہا ہوں ان کے حساب سے ہزاروں کی سنکیہ میں لوگ مارے گئے ہیں منیپور میں کیوں اس کے بعد بھی آپ کو کروڈ نہیں آتا سروتی نیالے کا ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے تب جا کے کروڈ آتا ہے آپ کو ایسے مند بھدی وقتی کا کیا کرو تین مہینے کے بعد اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ منیپور جل رہا ہے منیپور کی آگ کی آج اس کو تین مہینے لگتی ہے پہنچنے میں اس کے درد دن میں درد ہونے میں اس کو کروڈ آنے میں یہ دی تین مہینے لگتے ہیں تو اتنے سلو سوچنے والے انسان کو اس دیش کا کیا ترقی کرے گا 5 trillion economy آرے اس دیش کے جنتہ نے ایک سب نے تائی کر لیا کہ ایک کھلا آج خریدیں گے ایک فیکٹری کا آنے والے دس سال تک اس فیکٹری کا پروڈکشن بکٹ ہو جائے گا یہ دیش کی لوگ سنکھیا اتنی ہے 145 کروڑ کا دیش ہے اس لیے اس کی ارث جو ایک کانٹم بتاتے کی 3 trillion 5 trillion یہ ہمارے پاپلیشن کے وجہ سے دیش کی ترقی نیریات سے ہوتی ہے نیریات میں 200 ارب ڈالر کا گھاٹا ہے ہم کس بنا پہ وشو گروہ ہیں مہنگائی میں ہم مار کھا رہے ہیں بے روزگاری میں مدھے پردیش میں مہاراشتہ میں ابھی تلاتھی پٹواری کی پوشٹ نکلی 6,000 15,68,000 لوگوں نے اپلائی کیا 6,000 پوشٹ کے لیے 15,00,000 بیکاری کا عالم کیا ہے پکوڑے تلکی تو روزگار کوئی بھی کمانے گا تو میں نے تو ایسے ڈلی میں ہنمان مندر پہ بھیکاری بھی دیکھے جو موٹر سیکل چاہتے کپڑے بدل کے بھیک مانگ کے چلے جاتے تو کیا بھیکاری کو روزگار دو گیا آپ یہ کہو گے کہ یہ روزگار کر رہا ہے اپنا بھیک مانگ رہا ہے یہ کلا ہے بھیک مانگنا کیونکہ یہ بھی مددان کی بھیکی مانگتے ہیں یہ کبھی راجستان کو مہارانہ پرطاب کے گھوڑی کی ماں گھوڑے کی ماں گجرات کی ہے کر کے جوڑتے ہیں تو کبھی گنگا کے ساتھ اپنا جوڑتے ہیں لوگوں نے لوگ کہتے کہ بھئی اتنا سمرتھن کیوں دیا دوہزار چودہ میں لوگوں کو لگا کہ ایک گجرات کا وکاس کا موڈل آیا ایک وکسیت گجرات ہے ہمیں مہنگائی سو دنوں میں ختم ہوگی اس دیش میں بے روزگاری پانچ کروڑ روزگار پیدا ہوں گے لوگوں نے موڈی جی پہ وشواس رکھا پانچ سال وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ساٹھ سال دیئے مجھے ساٹھ مہنے دیجئے لوگوں نے دیئے اس کے بعد جب انہوں دیکھا ستھیتی خراب ہی تو پھلوامہ ہوا پھر دیش سنکٹ میں مجھے مددان دو پھر لوگوں نے مددان دیا ساتھ دیا پھر آئے چناؤں میں اور یدی ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ پاپلر ہو کے چناؤں میں آئیں تو سی تیس پرتیشت اوٹ پہ تو چناؤں میں ہیں آج ان کو انڈیا سے ڈر کیوں ہے آج انڈیا نام کا جو سنگڑن ہو گیا ویپکش کا اس سے ڈر کیوں رہے یہ رات کو سوتے تو ان کو کیوں انڈیا آتی یہ اپنے بوت لیول ورکر کو یہ نہیں بتاتے کہ بوت لیول پہ کام کیسا کرنا وہاں پہ بھی جا کے ویپکش کو کوستے ہیں یہ کسی ویدیش کی دھرتی پہ جاتے تو وہاں پہ بھی کوستے ہیں کسی مہیلہ سمیلن میں جا کے کسی مہیلہ ہو کیا سواغت کرتے ہیں سنمان کرتے ہیں کچھ اچھے اچیورز کو سنمانیت کرتے ہیں اس میں بھی اور اس کی بوکھلا ہٹ میں اب آتا ہے وشوہ سنیتہ کس کی وشوہ سنیتہ چینلوں کی جو الگ پرسیپشن میں پروس رہے ہیں اکباروں کی جو کروڑ روپے کے ویڈیاپن لے کے سرکار کی بڑھائی کر رہے ہیں لیکن یدھی کسی نے کہا کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے تو بھائی یہ کہنے کی بات نہیں ہے یہ عوام محسوس کرتی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے بے روزگاری ختم ہو گئی ہے میرے لڑکے کے لیے مجھے دت جگہ جوپ کے لیے نہیں جانا پڑتا تو میں اپنے آپ کہوں گا کہ سرکار نے بہت اچھا کام کیا تو گھر میں بیٹھ کے چار نوکری آئی ہیں یہ کچھ ہو نہیں رہا ہے اور جب چانلیں بتا رہے ہیں تو جنتہ کو سمجھ رہا ہے جنتہ اس بات کو سمجھ رہی ہے ہم کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار رہے ہم کوئی سماج سیوا نہیں کر رہے مطلب دربھاگ یہ ہے اس سمیے کا یہ امروط کال نہیں ہے وشکال ہے اس دیش کا اور اتنا برا سمیے آیا ہے دیش پہ کہ جو پترکار ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے اسے لوگ مہن ماننے لگے ہیں ایمانداری یہ مہنتہ ہو گئی ہے جبکہ سماج میں یہ انیواریتہ ہونی چاہیی تو یہ سمیے کیوں آیا کیونکہ پھر قویٹ انڈیا پہ آئے تو جیسا قویٹ انڈیا کے سمیے سارے اودیوکپتی انگریزوں کے ساتھ تھے آج بھی سارے اودیوکپتی اس انگریز کے ساتھ ہے کالے انگریز کے ساتھ سارے اودیوکپتی لگے ہوئے ہیں سب کو لگتا ہے مجھے کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے منیپور پلانٹیشن کے وجہ سے جا رہا ہے گانجا کے وجہ سے جا رہا ہے کچھنٹی کے وجہ سے جا رہا ہے میں اس پہ نہیں جاتا منیپور جل رہا ہے منیپور میں ستریوں کے ساتھ بھیچار ہو رہا ہے منیپور میں ہتیائے ہو رہی ہے یہ میرے لئے مہتوپرن ہے آپ کو لگتا ہے وہ گانجا کی کھیتی کرتے ہیں آپ اریشت کری ایکشن لیجئے اتنی بڑی سرکار ہے آپ کے پاس آپ کو یہ دی جنگل کھالی کروانے ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ابھی اڑانی سیٹ نے کانگریز کی سرکار ہے چھتیس گھڑ میں جنگل کٹوائی دیے نا کون روک پایا ان کو لیکن آپ کو ایک کمیونٹی الیمنیٹ کرنی ہے آپ کو ایک میسیج دینا ہے کہ آپ ہندو ہے تو جیویت ہے آپ ہندو نہیں ہیں تو آپ مردیو کے لئے تیار ہو جائیے اور ہندو بھی کون سے میں جو کوئیتا ہوں وہ ہندو آپ ہے تو پھر آپ جیویت ہے اور اسی پرتیشت میں دس پرتیشت لوگ ہو سکتا ہے ان کا ہندو تو مانے اس دیش میں میں گیارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ستر پرتیشت ہندو کو ان کا ہندو تو سمجھ میں نہیں آتا اسی لئے بیردودال لیوں کو کے ہاتھ میں ڈنڈے دے کے آپ پتھر تو پھکوا سکتے لیکن آپ سوچ رہے ہو جو بھگوا بھارت آپ سوچ رہے ہو وہ ہو نہیں سکتا یہ بھارت بھگوا ہے اس بھارت کو بھگوا کرنے کا ٹھیکہ کس نے دیا آپ کو یہ بھارت بھگوا ہے کیشریہ ہے تو مہارانہ پرتاب کا کیشریہ ہے یہ چھترپتی شیواجی مہاراج کا کیشریہ ہے یہ جو اپنی رازدھانی جس دن اس نے بنائی اور رازدھانی میں اس کا آرکیٹیک پوجا کرنے جا سکتے ہو تو چھترپتی نے سب کچھ کرنے کے بعد پوچھا کہ مسجد کہا ہے تو اس نے کہا کہ مسجد اپنے ہاں انہیں کہا ساٹھ ہزار پتھان میرے فوج میں ہے وہ اوپر آئے گا مجھے ملنے تو نماز کہاں پڑے گا اور پھر مسجد بنائی گئی آج خبر یہ نہیں ہے کہ کس مسلمان نے کیا کیا آج رتنگری کوکن کا جلہ ہے جہاں بہت سارے کنورٹیڈ مسلم دیکھتے ہیں آج ایک گاؤں ہیں وہاں پر اسی ستھی ہے کہ کیا کبھی آپ میں سے بہت سارے مسلم لوگ ہوں گے کہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ دیوالی کی نماز پڑھتی ہے اس گاؤں میں دیوالی کی نماز پڑھی جاتی ہے اور گاؤں میں مسلمانوں کا پرتیش دس پرشنٹ بھی نہیں جب اپنے یہاں لکشمی پوجا کرنے کے بعد پورا گاؤں مجد کے سامنے گھٹا ہوتا ہے مولوی ان کا سواگت کرتا ہے لوگ مجد کے بار ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے سارے مسلمان بندو دیوالی کی نماز پڑتے ہے اس کے بعد مٹھائی بنتی اور اس کے بعد پھٹا کے پھوٹنا چروہ ہو جاتے ہے یہ ہے میرا ہندوستان میرا ہندوستان ان کا کبرستان اور سمشان والا نہیں ہے کیا ہوا کرناٹک میں کیوں بولا ید رب کہ حالال اور حضاب یہ ہماری ایشو نہیں تھے پورے پانچ سال اس کو پانی دیتے رہے پورے پانچ سال اس کو گھماتے رہے اور چناؤ کا سمائے آیا تو آپ کہتے ہزاب ہمارا ایشو نہیں ہلال ہمارا ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ کرناٹک کے ہندو انہیں تائی کر لیا تھا نہ ہزاب نہ حلال نہ کبرستان انہیں چاہیے ہندوستان اور ہندوستان کے پیور میں انہوں نے دیا پھر کسی ایک راجنیتک پارٹی کا فائدہ ہوتا ہے لیکن ہندوستان کے نام سے یہاں اکیلیش کا فائدہ ہوا تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی کانگریس کے فائدے کے لئے کرتا ہے بیوین راجو میں الگ لگ راجنیتک دل راج کرتے ہیں اس لئے یہ پھر سے میں کہتا ہوں کہ یہ 42 کا quit انڈیا جو 2014 کے بعد نریندر موڈی نے quite انڈیا کیا ہے اب سمعہ آ گیا ہے 2024 میں کہ پھر سے ایک بار quit انڈیا کا نعرہ آپ کو دینا ہوگا ان تانہ شاہوں کو گھر بٹھانا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی میں بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں ہو سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں کوئی نیتر تو پریورتن ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ یہ بھی لوگ ہے اس پارٹی میں لیکن اس ڈھوکنے اور پھاپڑے نے پارٹی کا دیتے ہیں ان ایجنسی ہم پہ آ گیا تو کیا کریں گے زمانت ہی نہیں ہوتی دو تین میں اندر رہنا پڑے گا اور جو اندر رہ کے بہار آتا تو بتاتا کہ بہت تکلیف ہوگئی ہم نے ابھی راشتر وادی کانگریس کے کچھ ویدھائی کو پوچھا میں نے اتنا کیسا ڈر گئے تم بولے نہیں آجید دادا بھی ڈرنے والے تھے آجید دادا نے بہت لڑا چودہ سو کروڑ روپے کی پھر بھی نہیں گئے میں نے پھر کیا ہوا چھگن بڑا گڑبر کرتے جب بھی بیٹھے تو بتاتے تھی بہت جیل میں تکلیف ہوتی ہے اس سے آجید تشتری میں ملا ہے انہوں نے سنگھرش نہیں کیا ان کے باپ دادا نے راج نیتی کی انہی کے بیٹے یہ اجید پوار اسی شرط پوار کے نام پر جیت رہے بھٹا جار کرتے رہے مائے ہوتی جی آج سائلنٹ ہے تو اس کا بھی پیچھے کچھ کچھ کارن ہے انہیں لگتا ہے یا تو جیل میں جا سمپتی جب کروا دوں یا اس سمپتی کے بھروں سے ڈائیمن رین پہن کے گھوم تو یہ ہر ایک پوروگیٹیو ہے اس لئے آپ کو پہچاننا ہے آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ آپ جب بٹن دباتے ہو تو آپ ماتر اپنا امیدوار نہیں آپ کے سانسط کو نہیں چناؤ جتوا رہے ویدھائک کو جتوا نہیں رہے آپ آنے والے بھوش کے لیے ایک ایسی سرکار دے رہے ہیں ہماری تو جندگی جی لی ہم سب ساٹھ آس پاس کے سب ریٹائر ہونے والے ہیں اور آرام سے رہ کے دو ٹائم کے روٹی کھا سکتا ہوں کچھ لیکن کیا آنے والی پیڑی ہم کو ماف کرے آنے والی پیڑی میں یہ دی میرے بیٹے کے بیٹے کوئی بیٹے نے کسی نے کہا کہ بھئی تمہارا دادا پترکار ہوا کرتا تھا آشو وان کھڑے تو وہ بولے گا تھو سالے کی کیا پترکار تکی سالے نے دلالی کی آج یہ پورا دیش برباد کر دیا گئے لیکن کم سے کم میرا پوتا پر پوتا تو یہ بولے کہ نہیں میرے دادا نے لڑھا ہی لڑھی تھی اور جوگوں نے ساتھ دیا میں کئی جگہ جاتا ہوں بھاشن کرنے پورا ہندوستان مجھے جندہ لاش دکھتا ہے آج پھر نمن کرتا ہوں میں اس لاش پرائے ہندوستان کے بیچ میں ایک جندہ قوم بھی آج میرے سامنے کھڑی ہے میں نمن کرتا ہوں ایک بار پھر سے آپ کو گوتم بدھ کی دھرتی کو پھر سے ایک بار نمن انہوں نے تو شانتی کا پرچم پھیل آیا تھا لیکن شاید گوتم بودھ کو بھی معلوم ہوتا کہ دوہزار چودہ میں اس دیش میں اس کرانتی آتی تو شاید وہ بھی اہنسہ کے ساتھ کچھ ہنسہ کا پور ضرور دیتے کیونکہ کچھ لوگوں کی ویوست ویسی ہی کرنی ہوتی ہے میں ہنسہ کے پائے جو سویدھان کے لیے لڑ پائے جو انتانہ شاہ کے لیے لڑ پائے اس آدمی کو آپ جتوا کے بھیجیں گے تو یہ پریورتن تو بہت یوں ہو جائے گا اندرہ گاندھی سے زیادہ شکتی شالی کوئی نہیں تھا لیکن ایک آپ آتھ کال کے بعد اسی دیش کے آوام میں اندرہ گاندھی چکی بھر گھر بھیجا وہ تو پڑھی لکھی تھی یہاں تو آن پڑھ کی فوج ہے تو آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں دیش میں ماحول اتنا خراب نہیں ہے لیکن سجگ رہنے کی ضرورت ہے ہمیشہ آپ نے کو تیار ہونا ہوگا اور یہ جو سوشل بھی کیوں کہ رہا ہے کہ ٹماتر کھانا ضروری ہے کیا تو بھائی سب موڈی بھی ضروری کیا کچھ گھر پہ بھی بیٹھے کچھ دن دوسروں کو بھی آنے دیں تو یہ سارے بکواس ہے مہمہ منڈن ہمی کرتے ہیں لارجر دن لائف ہمی کھڑا کرتے رامائن میں کہ عمد شاہ کے پوٹ پیٹ کا ناپ لے پردان منطری اپنا سینہ بتاتے تو ہم کیا کریں تو ہمیں ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نہیں مانتا کہ بہت گرا سمیہ ہے ہاں وشکال ہے یہ منتھن ہے اس دیش کو پچھتر سال پورے ہو گئے ایک دیش میں پچھتر سال کچھ بڑا سام لے تو ہزار سال کی ہماری سنسکتی ہے کئی آئے آکرانت آگئے مغل آئے انگریز آئے اس کے پہلے ترک آئے ہندوطو کہیں بردنام نہیں ہوا ہندوطو وہی کے وہی جیسا ہے ہندوطو آج خطرے میں نہیں ہے آج خطرے میں نریندر مہدو رمیش شاہ ہے اس لئے وہ بار بار کہتے ہندوطو خطرے میں میرا ہندوطو اتنا لیچا پیچھا نہیں کہ ان کے کہنے سے خطرے میں آج گا اور چند لوگ خطرے میں آج تو کول ملا کے آج آپ نے مجھے بلائیا آپ نے مجھے سنمانیت کیا اس مہاراشتر میں مہاراشتر گاندھی کا سندیش لے اس بھومی کا آج میں پھر آیا ہوں گوتم بودھ کی بھومی پہ آج سبھی نے سنا بھومی